نوشکار دوستو میں ہوں آپ کا دوست پردیم کمار پاغڑے آپ کا اسکارکرم میں سواغت ہے جسکارکرم کا نام ہے آپ کی فرمائش ہاں دوستو آپ کی فرمائش میں میں آج آپ کی ایک فرمائش پوری کرنے جا رہا ہوں کسی نے کہا کہ بھائی کوئی ایسا اوپائی بھی بتائیے کہ جو ہے گھر میں مجھے نیند زیادہ نہ آئے میں ہمیشہ ہی سوتے رہتا ہوں تو اس سے بچنے کا کچھ گھرے لپائے بتائے جس سے میری نیند کم ہو جائے اور تاکہ میں اپنے سارے کام کر سکوں تو دوستو میں آپ ہی کے میل کا جواب اس ویڈیو کے مادہم سے دیتا ہوں تو جو دوست ابھی تک کہ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمینٹ کریں اور کوئی سجھاؤ تو ضرور دیں اور کسی پروگرام کے بارے میں اگر آپ کو جاننا چاہتے ہو تو ضرور آپ مجھے میل کیجئے میرا ایمیل آئی ڈی ہے hellopefctr8ofgmail.com تو دوستو آئیے میں آج آپ کو کچھ گھرے لوں پائے بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ گھر میں اپنی جو ہے نیند کو بھگا سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے جو ہے سوپ ہاں دوستو سوپ کے بارے میں ہم سبھی جانتے ہیں تو سوپ لیجئے سوپ لیجئے دوستو دس گرام کے آس پاس لیجئے یہ چھوٹی ایلا سوپھے دیکھئے دوس گرام کے آس پاس لیجئے آر آدھا لیٹر پانی لیجئے آدھے لیٹر پانی میں اس کو دال کے اوبا لیے اچھے سے اوبا لیے اور آدھا لیٹر پانی جو اوبلتے اوبالتے جب ہائیسو گرام ہو جائے تب جو ہے اسے بند کر دیجئے اور ٹھنڈا کیجئے اور اسے صوہرے لیجئے صوہرے لیجئے اور شام کو لیجئے تو اس سے کیا ہے چار سے پانچ دن میں جو ہے آپ کو جو زیادہ نیند آتی ہے وہ آنا بند ہو جائے گی تو یہ بہت اچھا گھریلو اپائے ہیں ساپ ہے ساپ کا جو ہے آپ کو پانی کر بنانا ہے وہ بھی اس کو آٹانا ہے آپ کو ڈھائی سو آدھا کلو پانی کو جو ہے وہ ڈھائی سو ایمل کرنا ہے تو یہ ہے اپائے گھریلو اپائے اگلا اپائے میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو آپ کو جیسے نیند آ رہی ہو جاتا تو تھوڑا ازوائن کھا لیں تو اس سے جو ہے موڑا ایک جم کھائیس ہو جائے گا تھوڑا بہت لاؤنگ بھی کھا سکتے آپ اس سے جو آپ کی نیند بھاگ جائے گی تو دوستو اور اگلا اپائے ہے جو ہے اگر آپ گھر میں ہیں اور آپ کے پاس اگر چائے وائے اگر اپ لپد ہے تو چائے ضرور لیں اس سے آپ کی نیند جو ہے کم ہو جائے گی دھیرے کر کے دوستو اگلا اپائے ہے تو اگلے اپائے میں ہمیں سوٹ چاہیے یعنی ادھرک کا پوڈر چاہیے اور اس سے ان کا نمک چاہیے تو اس کا پوڈر چاہیے اس کا پوڈر چاہیے اور پیپل اس کا پوڈر چاہیے اور وش وط آتی ہے جو آپ کو پنساری کی دکانے میں مل جائے گی وط تو ان چاروں کو پیس کر اس کا پوڈر بنالے اور نات سے اسے کھیچے اسے آپ لیں گے تو اس سے آپ کی نیند کم ہو جائے گی تو دوستو آپ کو یہ جانکاری ضرور اچھی لگی ہوگی تو اسی کے ساتھ اپنے میتر پردیر کمار بانگڑے کو اس کا کم سے جانے کی اجازت دیجئے نمشکار جائے ہند دیجئے کی دیگئے پیس کر اس کا کم چاہیے دیجئے کمگڑا مڈاہ دیجئے پیس کر سوا دیجئے پیس کر سوا دیجئے پیس کر سوا